اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک ان بیتن صاحب تو دستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور آپ کو اگاہی دوں گا کہ اگلے بارہ گھنٹوں میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال ہونے والی ہے تاکہ آپ اپنے پورٹفولیو کو لے کر ایک اچھی سی حکمت عملی اپنا سکیں اور کون سے کوئن میں کیسے انٹری لینی ہے کیسے ایگزٹ ہونا ہے اس کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ آئیڈیا ملتا رہے اور آپ گین کر سکیں ایک اچھی سی پیسیو انکم اور ویڈیو کے میڈ میں میں آپ سے ایک ایسی نیوز شیئر کرنے والا ہوں جو ہمیں ڈائریکٹ امریکہ سے موصول ہوئی ہے اور اس میں ذکر ہے کچھ امریکن بینکز کا جو اس وقت بلوک چیل ٹکنالوجی کو فوری طور پر اپنانے جا رہے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ریویو دوں گا ان تین عدد کوئنز کے بارے میں جنہیں آپ جانے ان جانے میں بائے کر کے سٹرک ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی کوئن تو آپ کے سارے سرمائے کو لیکوڈ کر دیتے ہیں اور کچھ کوئن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پروفٹ دیتے ہیں تو ان کے لیے آگے کی جو حکمتیں عملی ہوگی وہ کیا ہوگی اس کے اوپر ہم آگے چلت کر کے بات کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کرپٹو کی دنیا سے ہر لیٹسٹ انفرومیشن اور دنیا میں آتی ہوئی کرپٹو کو لے کر جتنی بھی تبدیلی ہے اس کی نیوز آپ کو ملتی رہے چاہے وہ پاکستان سے کیوں نہ جوڑی ہو تو اس کے لیے آپ نے کر دینا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک تاکہ آپ کو فوری طور پر نوٹفکیشن محصول ہوتا رہے تو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرح سب سے پہلے ہم بات کریں گے گلوبل کرپٹو مارکٹ کیاپ کے بارے میں جو اس وقت ہمیں 1.67 ٹریلینڈ ڈالر پر دکھائی دے رہی ہے اگر اس کا کل سے کمپیرزن کریں تو اس میں آٹھ بلینڈ ڈالر کی کمی ہو گئی ہے ڈکریز آور دا لاسٹے دیکھیں تو 3.70 پرسنٹ ہے جو کچھ کم نہیں مانا جاتا اس سے پہلے کہ میں آپ سے ٹوڈے کرپٹو کنسیس بائی مارکٹ کیاپ شیئر کروں ذہن میں رکھے گا کہ بی ٹی سی ڈومینس میں آج ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں آج کے سٹیبلز کوئن کے ریٹس کی طرف بٹ کوئن کا کمپیرزن ہم اگر ہم کل کی ویڈیو سے کریں تو اس میں ساڑھے بارہ سو ڈالر کی کمی واقعہ ہو گئی ہے ایتھیریم کی پرائز میں ایک سو آٹھ ڈالر کی جلدی سے کمی دیکھنے کو مل رہی ہے بات کرتے ہیں بی این بی کی تو اس میں سولہ ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور کارڈینو جو مسلسل نیوز میں رہنے کے باوجود ہمیں اس میں کوئی بھی بوم دیکھنے کو نہیں مل رہا مارکٹ نے ایک مرتبہ ہلکا سا سپائی بھی دیا یہ ویسے کا ویسا ہی ہمیں دکھائی دیا اب بات کرتے ہیں سولانہ کی اس کی قیمت میں لانس چوبیس گھٹوں میں چھے ڈالر کی کمی ہوئی ہے جیسے کہ میں آپ کو دو ہفتے پہلے بھی اس کو ڈیلی ٹریٹ کے لیے ریکمنٹ کر چکا ہوں تو آپ اس میں ڈیلی ٹریٹ کر سکتے ہیں ایکس آر پی ڈوج کوئن مسلسل اس وقت سوئی ہوئے ہیں نیوز میں رہنے کے باوجود ان کی صورتحال پتلی ہے اب بات کرتے ہیں ٹیرا لونہ کی تو دوستو ذہن میں رکھے گا ٹیرا لونہ کو لے کر سیچڈے ایوننگ میں میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اور اس میں میں نے آپ کو جو نیوز ہمیں محصول ہوئی تھی وہ آپ کو کمپلیٹلی اس کا ریویو دیا تھا کہ ٹیرا لونہ جو ہے وہ اپنی آدھی قیمت کھونے جا رہا ہے تو دیکھنے میں ہی آ رہا ہے کہ جب میں نے ویڈیو آپ سے شیئر کی یہ ساٹھ ڈالر پہ تھا آج فورٹی فور پہ آ گیا ہے اور تھرٹی تک جانے کے اس کے پورے چانسز موجود ہیں اگر آپ اسے ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو ایڈوائز بھی کیا تھا تو آپ اس سے مطلب ٹینس مت ہوں یہ اپنے آپ کو ریکاور کرے گا یہ بات اس کی پکی ہے کیونکہ یہ کوئن جو ہے ایک بہت ہی مستنت پروجیکٹر پولکاڈوٹ ایولانچ کی بات کرتے ہیں تو پولکاڈوٹ میں دو ڈالر اور ایولانچ میں چھے ڈالر کی کمی ہو گئی ہے اور اگر شیبائنو کی بات کریں تو شیبائنو بے وجہ ہی فلیکچویٹ ہو رہا ہے لیکن کہیں بھی کھرے نہیں رہ پا رہا جس طرح چودہ فروری نزدیک آ رہی ہے اس کے اکورڈنگ اب بھی اس کے اندر ہمیں کچھ بہتری دکھائی نہیں دے رہی لیکن وہ دن اس کے لیے بہت اہم ہوگا چین لنک کی بات کرتے ہیں تو چین لنک جو ہے اس وقت ریکاوری کرنے کے بعد بی سنٹ پھر مائنس میں جا چکا ہے کوسمو جو موسٹ سٹیبل کوئن تھا آپ کو ٹریڈ بھی دے رہا تھا وہ اس وقت مسلسل تردد کا شکار ہے تقریباً بتیس پرسنٹ کی کمی ہو چکی ہے اس کے پرائزز میں اور بات کریں اگر ہم اس وقت مانا کی تو مانا اس وقت مسلسل بہت ہی سٹیڈی پلس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے انتیس پرسنٹ کا اس کا لاسٹ ڈیز کا پلس ہے اور آج بھی ٹو پوائنٹ سکسٹی فائی پرسنٹ پلس میں اور اس کے ساتھی کوئن کی میں بات ضرور کروں گا سینڈ بوکس کی جس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے جو فور پوائنٹ زیرو فائف ڈالر سے نیچے آ کر 3.70 تک جا چکا تھا لیکن اب کچھ ریکاور کرتا دکھائی دے رہا ہے اس سے پہلے دوستو کہ ہم آپ کو آئیڈیا دیں بٹکوائن کے نیکسٹ 12 آر کا اور آپ اندازہ لے کر آئیڈیا لے کر اگلی ٹریڈ تہہ کر سکیں کہ چلے ہم بٹکوائن کے کینڈل چارٹ پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیٹ کمپیوٹر جو پوائن ہے وہ بھی مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے اور آج اس کے قیمت 1895 سنٹ ہے اگر اس کی کل سے کمپیریزن کر کے دیکھیں تو اس میں ڈیڑ ڈالر یعنی کہ 1.50 ڈالر کی کمی واقعہ ہو چکی ہے تو اب بڑھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی اور ایتھیڈیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو ڈیئر بیورز اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف بڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بٹکوائن کا لاس چوبیس گھنٹوں میں جو لو رہا وہ تھا 36,733 اور اگر ہائی کی بات کریں تو وہ تھا 38,259 یعنی کہ جو میں نے آپ کو سپورٹ لیول بتایا تھا بی ٹی سی اسے ٹچ نہیں کر پایا تو اب بڑھتے ہیں آپ کو مزید آئیڈیا دینے کے لیے کہ اگلے بارہ گھنٹوں میں آپ نے بی ٹی سی کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ کیسے لینی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کے ٹریڈنگ بیو کی طرف بڑھیں یعنی کہ آپ کو میں کینڈل چارٹ کی طرف لے کر جاؤں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے لاس سیون ڈے کا چارٹ اوپن کر لیا ہے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل سکے کہ لاسٹ ویک بیٹکوائن نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کے لے تو دوستو پچھلے ہفتے پیر کے دن بیٹکوائن جو تھا وہ 35,1103 ڈالر پہ کڑا تھا اگر ہم امپروومنٹ کی بات کریں تو اس میں تقریباً آپ کو اٹھارہ سو ڈالر کی امپروومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے آج کے ریٹ کے ساتھ یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس ہفتے جو ہمارا گزر گیا اس میں آپ کو بیٹکوائن نے ٹریڈ نہیں دی یعنی کہ مارکٹ نے ٹریڈ نہیں دی میرے خیال سے ٹریڈ کے اعتبار سے یہ ویک جو تھا بہت اچھا گزرا اب آپ کا نیکسٹ ویک کیا ہوگا اور اس میں ہمیں اگلے ویک کے احتتام تک بیٹکوائن کہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کینڈل بیو کی طرف جا کر سو دوستو میں نے آپ کے سامنے بی ٹی سی کا جو ہے کینڈل چارٹ اوپن کر لیا ہے اور ہم نے یہاں پر ورک کرنا ہے جہاں سے آپ کو اگلے بارہ گھنٹوں کی ٹریڈ کا ہم آئیڈیا دیں گے تو ذہن میں رکھئے گا کہ مارکٹ ہمیں اس وقت سنتیس ازار دس ڈالر پر ٹریڈ کرنے کو مل رہی ہے اور اگر ہم بات کریں کینڈل چارٹ کی تو یہاں پر ہمیں تین گرین ایک ریڈ تین گرین اور پھر دو ریڈ کا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہ مارکٹ مسلسل اس وقت ہمیں مائنر سی ڈاؤن فال کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ کوئی بھی کینڈل اس وقت اتنی سٹرونگ نہیں بن پا رہی ہو نہ نہ میں بنتی ہوئی دیکھ رہا ہوں ذہن میں رکھئے گا کہ کل جب ہم نے ویڈیو کلوز کی تو اس میں میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ اگر مارکٹ 38,500 کو کرتی ہے یا ٹچ بھی کرتی ہے تو یہ 40,000 پہ ضرور جائے گی یہی ہوگا اس کا سپورٹ لیول یعنی کہ 38,500 لیکن مارکٹ اس تمام 24 گھنٹوں میں صرف اور صرف 38,250 تک ہی سٹیبل رہی اور اس نے بیک ورڈ جانا شروع کر دیا اور آج مارکٹ 37,000 ڈالر پہ کھڑی ہے بات کرتے ہیں اب آپ نے ٹریڈ کیسے لینی ہے اس درمیان اگر مارکٹ میں آپ کو کہیں بھی کمی آتی دکھائی دیتی ہے تو اس کا جو ریزسٹنس لیول ہوگا وہ اس وقت 34,000 34,500 یوگا کیونکہ مارکٹ کسی بھی وقت سلائٹلی کریش ہو سکتی ہے اس لیے کہ کوئی بھی مارکٹ میں ہمیں جان دکھائی نہیں دے رہی کسی بھی طرح کی کیونکہ جو نیا ٹرینڈ یہاں پہ بنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا ذکر میں آپ سے مسلسل پچھلے دو ویک سے کر رہا ہوں اس کے اندر تھوڑی سی بھی پوٹینشل نہیں ہے لیکن ہم نے ٹریڈ تو لینی ہے تو ٹریڈ لینے کے لیے میں آپ کو ایک ایڈوائز کروں گا than otherwise آپ نے اپنا ذہن ضرور استعمال کرنا ہے because I'm not your financial advisor تو دوستو اگلی حکمت امریک کے لیے ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ کو بی ٹی سی چونتی سہزار چونتی سہزار پانچ سو پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس میں انٹری لی جائے گا کیونکہ آج میں آپ کو اس چیز سے تھوڑا سا سٹرک کروں گا کہ ابھی آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی مارکٹ ایک دم crash بھی ہو سکتی جس طرح مارکٹ نے اس وقت ہاموشی اختیار کی ہوئی ہے کسی وقت بھی مارکٹ کولیپس کر سکتی ہے لیکن اگر اس میں ہمیں کچھ بوم دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہاں پر تین عدد جو کینڈل چارٹ بنے گی وہ تینوں گرین ہو اور ایک کینڈل لازم بڑی ہونی چاہیے اگر نہیں ہوتی آپ نے ہر چار گھنٹے بعد اپنا موبائل open کرنا ہے کینڈل چارٹ کو دیکھنا ہے تو ہی آپ نے ٹریڈ لینی ہے کہ جو میں نے آپ سے باتیں شیئر کی کیا ایسا ہو رہا ہے اگر آپ کو ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا تو مارکٹ کبھی بھی crash کر سکتی ہے not a big level لیکن یہ چیز ہمیں دیکھ نہیں ہوگی تو دوستو آپ بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو فرنڈز ہیر بھی آ رہون دا ایتھریم چارٹ ذہن میں رکھے گا کہ آج میں آپ سے ایتھریم کا کینڈل چارٹ شیئر نہیں کروں گا لیکن ایک ایسی چیز آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جو آپ کی انکم میں اور اضافہ کر دے گا ذہن میں رکھے گا کہ آج مارکٹ ہمیں پچیس سو ساٹھ ڈالر پہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایتھریم کی لو کی بات کریں تو اس نے لو لگایا ٹو فور ایٹی نائن کا اور ہائی کی بات کرنے تو ٹو سکس سرٹی ون کا بائیس سے چوبیس گھنٹوں میں اس نے آپ کو ٹریڈ دی ایک سو اکتالیس ڈالر صرف آپ کو پانچ سو ڈالر تک کی ٹریڈ دی ساڑھے چار سو ڈالر تک کی ٹریڈ دی اور اگر ہم بات کرتے ہیں کمی کی تو چوبیس سو سینتیس پہ یہ پیشلی پیر کو کھڑا تھا اور آج آپ کو پچیس سو سات پہ دکھائی دے رہا ہے نوٹ مچ بگر ڈیفرنس ستر ڈالر کیا اضافہ ہو چکا ہے اور اس نے ٹریڈ آپ کو پورے ہفتے میں بہت اچھی دی اب ٹریڈنگ بیو میں میں آپ یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پورے ہفتے ایتھیریم کے اندر ہی ٹریڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا بائی کرنے کا ڈیلی چارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج آپ نے اتنے بائی کرنا ہے اور آج میں آپ کو کینڈل چارٹ پہ لے جائے بنا ہی جانا ہے ذہن میں رکھئے گا اور اس کے بعد مارکٹ جیسے ہی ریکووری کی طرف جائے گی جو کہ مارکٹ کا ریکوور کرنا اس کا ایک ٹرینڈ ہے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ٹریڈنگ بیو کی طرف میں آپ کو کل لے کر جاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ مارکٹ نے آپ کو کیا مومنٹ دی لیکن اس کی جو اگلی کینڈز بن رہی ہے ابھی مسلسل آرنج ہے آپ نے آرنج کو ہی فالو کرنا ہے اور وہ ڈاؤن فال کی طرف آ رہی ہے دوستو آپ بڑھتے ہیں بینہ دیر کیے جلدی سے اس نیوز کی طرف جو کرپٹو مارکٹ پہ ایفیکٹ ہونے جا رہی ہے تو دوستو جہاں دنیا بھر میں کرپٹو کو ریگولیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہیں بین کرنے کی وہاں پر یو ایسے میں یہ نیوز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ یعنی کہ یہ جو ہفتہ اب شروع ہوا ہے اس میں انہوں نے اپروول لینے کے لیے اپلائی کر دیا ہے کس لیے کہ وہ بلوکچین کے اپنی ایکسچینج یوز کرنا چاہتے ہیں ذہن میں رکھئے گا امریکہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ایکسچینج میں کام ہوتا ہے اور اب وہ اپنے اس سسٹم میں بلوکچین کو لانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوکچین ٹکنولوجی جب ایکسچینج میں انٹر ہوگی تو کام اور تیز ہوگا جیسے کہ اب یہ نیوز میں آپ سے انگلیش میں بھی شیئر کروں گا ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی کرتا چلوں گا جس میک امریکہ فرس بلوکچین بے سٹوک ایکسچینج اپٹین ریگولیٹی اپرویول فروم دا سکیورٹی ایکسچینج ظاہری بات اپرویول لیے بغیر تو پاکستان میں بھی آپ ایک ایکسچینج اپن نہیں کر سکتے تو یہ تو امریکہ ہے تو لہٰذا اپرویول کے لیے انہوں نے اپلائی کر دیا ہے انہوں نے فلنگ دا ایسی سی اپلوڈیڈ تو ویب سائٹ دا لیٹ تھسڈی ایونی اٹھ سیڈ باستن سکیورٹی ٹکن ایکسچینج بی ایس ٹی ایکس کود یوز دا نیس سینٹ ٹکنالوجی آف آف فاستر ٹی سیٹلمنٹ یعنی کہ ٹریڈ کو اور تیز بنانے کے لیے انہوں نے بلوک چین کو ایڈ کرنے کی اپرویول اپلائی کر دی ہے کمپیر ٹو دا ٹریشنل ایکسچینج ویر ٹیپکل ٹیکس دو دی سیٹلمنٹ اٹریڈ بی ایس ٹی ایکس سیٹلمنٹ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کوئی بھی پیمنٹ ہو ایکسچینج ہو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آتے آتے لیکن بلوک چین ٹیکنولوجی وہ ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب آپ اپنے پورٹ فولیو میں کوائن سیل کرتے ہیں منٹ میں سیل ہو جاتا ہے اور منٹ میں آپ ٹیٹلمنٹ اٹس ویل آلسو یوز اپرائیوٹ بلوک چین اور مارکت فی دیت ویل آلاؤ میمبر تو سی دیر اون ٹیٹ ایس ویل ایس دیر این انونیموس بیس تو دوستو یہ ٹیکنولوجی جو نئی ایکسچینج لے کر آرہی ہے بلوک چین کی یہ ظاہری بات دوسری جتنی بھی ایکسچینج امریکہ میں کام کر رہی ہیں ان کی سپیڈ سے کئی گناہ زیادہ تیز سپیڈ لے کر آئے گی لوگ خود ہی اس ایکسچینج کے ساتھ اٹریکٹ ہوں گے اور پشلی ایکسچینج سے اپنی جان چھڑا لیں گے کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بلوکچین ٹیکنالوجی پہ ہونے والے کام اور انسان کے اندر کا اتاولہ پن کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو ایک قرآنی اور ایمانی بات ہے کہ انسان اتاولہ ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ انسان کا اتاولہ پن ہی اسے بلوکچین کی طرف لے کے جا رہا رہا ہے آج دنیا میں سب سے بڑی تبدیلی بلوکچین ہے جسے سمجھنا بھی ایک آرٹ ہے جس کے اوپر ابھی پاکستان کے ایف آئی اے اور پی ٹی اے نے خود معذرت کر لی کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس بلوکچین کو سمجھنے والے ماہرین موجود نہیں ہوں گے تو دوستو یہ ایک بہت اچھی چینجنگ آ رہی ہے امریکہ کے اندر اور جب امریکہ جیسی سپر پاور ان چیزوں میں ان بول ہوگی تو یہ کھٹے مٹھے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کی کیا اوقات ہے جلدی سے ان تین عدد کوئنز کی طرف جن کا آپ کو بے خد بے سبری سے انتظار ہوتا ہے سو ڈیر ویور سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹی آر ایکس کوئن کے اوپر اگر بائی کرنے کی بات کریں تو 05 سینٹ میں ہمیں بائی کرنے کو ویلیبل ہے اور اگر لو ہائی کی بات کریں تو اسی کے درمیان ہی آج کل کو تین ماہ پہلے یارہ سینٹ پہ ایویلیبل تھا آج یہ اس کی تقریباً اپنی آدھی جو اماؤنٹ ہے وہ کھو چکا ہے 05 سینٹ پہ آج آپ بائی کرنے کو مل رہا ہے موسکی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پہ جتنے بھی تھکے ہوئے یوٹیوبر ہیں وہ آپ ٹی آر ایکس مائننگ کی جو ہے آپ کو ویب سائٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹی آر ایکس مائن کریں یہ کریں وہ کریں تو لہٰذا میں آپ بتاتا چلوں آپ کے علم اضافہ کرنا کیونکہ میرا کام ہے تو ذہن میں رکھیں کہ ٹی آر ایکس مائننگ کو مارکٹ میں بہت گیمز آئی ہوئی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ٹرون میں ٹرون کرنے کے لئے کبھی مشورہ نہیں دوں گا اگر آپ پرسنل ہی کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم اور ذہن میں رکھئے گا کہ اس کو لے کر مارکٹ میں بہت کبھی آپ کو اپنے چینل کے تھو ایسی گیمنگ پروژیکٹ کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ گیمنگ پروژیکٹ آپ کے موبائل کی دھچیاں اڑا دیتے ہیں آپ کی ڈیوائسز کے آپ کا پروسیسر اڑا دیتے ہیں آپ کے انٹرنیٹ کی تباہی کرتے ہیں اور بجلی کی بھی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اگر آپ مائن کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ اسے خرید کے رکھ لیں جب کبھی آپ لگے گا کہ آپ کو پلس دے سکتا ہے تو یہ بہت سلو ہے 302 میں بائی کرنے کو ایولیبل ہے اور اگر ہم بات کریں تو یہ ٹریٹ کر رہا ہے 302 میں یا 3031 میں لانگ ٹرم کے لیے اس کوئن کو میں بہتر سمجھتا ہوں لیکن وہ بھی اگر ہم اس کے الٹرنیٹ کو دیکھیں تو مارکٹ میں بہت سے کوئنز موجود ہیں آل ٹائم ہائی کی بات کریں تو 0025 میں یہ آل ٹائم اپنا ہائی لگا چکا ہے اس کے بعد یہ آپ کو ایک مرتبہ بھی اس سرکل میں نہیں دکھائی دیا کہ لوگوں نے اس میں انویسمنٹ کی ہو تو اس کی ریکاوری ہو جائے کیونکہ کسی بھی کوئن میں اگر لوگ ایک کوئن کم ہو کر کما سکتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ اگر ایک کم آپ کے حق میں نہ ہو تو آپ کی اماؤڈ برباد ہو جاتی ہے تو ہوفیلی دوستو اگر آپ نے اسے ہولڈ کر رکھا ہے تو اسے ہولڈ ہی رکھیں کیونکہ لنک کا یہ کوئن ہے یہ انٹرنیٹ کی شاہوں سے جا کر ملتا ہے یہ آپ کو کبھی بھی اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اور اپنے پورٹفولیو کو سپوائل مت کیجئے گا اسے سیل کر کے اسے خورد رکھیں جیسے ہی یہ ٹرین ٹرینٹ ریورسل ہوگا کم آپ کا نقصان پورا کر دے گا اب جللی سے بڑھتے ہیں تھرڈ وین کوئن کی طرح سو دوستو لاسٹ میں ہم بات کریں گے ویفز کوئن کے بارے میں رینک ہے اس کا ایٹی فور اور بائی کرنے کی بات کریں تو ایٹ پوائنٹ سکسٹی ڈالر پہ ہمیں بائی کرنے کو ویلیبل ہے لو اس کا ایٹ پوائنٹ فیفٹی سیون سینٹ ہے اور ہائی نائن پوائنٹ سیونٹ ایٹ اس مارکٹ کریش میں بھی اس کوئن کی جو پرفارمس ہے اس کے اوپر بہت برا اثر بڑا بات کرتے ہیں اس کے آل ٹائم ہائی کی تو دین میں رکھئے گا یہ چھتیس ڈالر کی اماؤنٹ کو اس کے تین اشاریہ ساٹھ ڈالر رپے آنے کا ویٹ کرنا چاہیے تو ہی آپ اس میں انٹری لے کر اس میں ارننگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بائی کر رکھا ہے تو یہ ایک شرط پر کر سکتا ہے جلدی سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جب ٹویٹر پر مارکٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو تو فورن کوئن بوسٹ کرنے لگ جاتا ہے تو جیسے ہی اس کی ایکٹیویٹی الیرٹ ہوں گی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے لیکن انٹری اگر آپ نے لینی ہوگی تو 3.60 سے پہلے آپ نے انٹری لینی ہی نہیں ہے یعنی ابھی بھی اس کے اندر کریش ہونے کے بہت زیادہ الیمنٹ پائے جا رہے ہیں تو جیسے ہی اس میں کوئی بہتری ہمیں آتی دکھائی دیں گی ہم فوراً ایک مرتبہ پھر سے چاہے اسی وی کیوں نہ سہی ہم آپ پھر سے اس کے اوپر ریویو دیں گے تو دیں گے